عاملہ ہے پیارے قوال لوگ کرامتوں کو سرکار کے موجزات کو اپنی قوالیوں میں ڈھول کے نشے میں ٹپ 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 ڈبایاتے رہتے ہیں اور گاتے رہتے ہیں حرام خور کہیں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات کو قرآن کی آیتوں کو اولیاء کرام کی کرامتوں کو مضامیر پر بجا بجا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہو یہ شیطانی رقص ہے یہ قرامتوں اور موجزات کا پیش کرنا نہیں ہے بلکہ یہ تمہاری حرامکاری ہے اور نسبت دیتے ہیں کہ برہلیوی لوگ قوالی کرتے ہیں لہا دکھاؤ تمہاری ماں نے دودھ پلائے ہو کہ کہیں آلہ حضرت نے لکھا ہو کہ قوالی مزاروں پر کرو قوالی جو لوگ کرتے ہیں ان کی گرفت کرو جو لوگ مزاروں پر عورتوں کو لے لے جا کر کے اور جھاڑو پیٹ پیٹ کر کے نظر آنا وصول کرتے ہیں ان کی گرفت کرو آلہ حضرت نے جو لکھا ہے ان کی کتاب پڑھو اور اس طرح کی نسبت برہلیویوں کی طرف مت کرو سنا بیچ ڈالائیں بڑ عملوں نے روحانیت کا معاملہ بزرگوں کے مزارات کے وقار کو محرم الحرام شریف کا مہینہ ہے تازیہ بنا کر کے بھی حربتی کا معاملہ پیش کریں گے اور یہ تصور کریں گے کہ امام صاحب کی روح اس میں آتی ہے یہ امام صاحب کا روضہ ہے لے جا کر کے سمندر میں پھینک کر کے تازیہ مال کریں گے اور کہیں گے ہمیں امام سے بڑی محبت کرتے ہیں نعارہ لگاتے ہوئے نہ جانے کس پسیم کا چلیں گے دھوان دھکر سلگائیں گے اور سلاری لے کر کے چلیں گے گمراہی پھیلانے والے بدم لو گرو خدا کے خوف سے امام آلی مقام کی روح کو ناد دکھ دو تازیہ سے امام کی روح نہیں خوش ہوگی ڈھول سے نہیں خوش ہوگی تانسے سے نہیں خوش ہوگی تو قرآن پہنے سہادت کے دن امام کی روح خوش ہو جائے گی تو روزہ رکھنے سہادت کے دن امام کی روح خوش ہو جائے گی تو غریبوں کو کھانا کھلا دے امام کی روح خوش ہو جائے گی تو غریبوں کو کپرا پہنا دے امام کی روح خوش ہو جائے گی امام کے نقش قدم پر چل کر کے امام کی روح کو خوش کو کرو یا تازیہ دھول باجا گاجا سے امام کی روح خوش نہیں ہوگی بلکہ امام کا روحانی پھٹکار تم پر پڑے گا یہ جملہ جب بول دیتا ہوں تو بڑی تکلیف ہو جاتی ہے کہ سبانی صاحب تو تازیہ داری کے خلاف بولتے ہیں تمہارے باپ کا کیا جاتا ہے تازیہ رکھنا جب حرام ہے حرام ہے تو بولا کیا جائے احلی حضرت سے سوال کیا گیا کہ تازیہ داری کیا ہے تو فرماتے ہیں مرووجہ تازیہ داری حرام ہے حرام ہے حرام نسبت دی جاتی ہے برہلوی لوگ ہیں یہ بیراتی لوگ ہیں دیس ٹالاب روکو